موسیقی ایزلا پونچ کے صدر مقام پر دنگس مندر میں بابا ناد جی کی برسی پر مہالنگر کا انعقاد کیا گیا عوام نے بلا لحاظ مذہب ملت لنگر گرہن کر کے اپنی عقیدتوں کا کیا اظہار موسیقی 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 موسیقا موسیقا اپنا جیون دان کر کے اپنا جیون گلگار کر کے ہمارے سارے بارکنس کو ہم نے اچھا اور پھوڑے دیشوں میں جائے گا سرنکورٹ میں نیشنل کانفرنس کا اجلاس سابق ایم ایل اے مہنڈر جاوید رانا کی قیادت میں منقضہ اجلاس میں چھبیس تاری کو ہونے والے اجلاس جس میں عمر عبداللہ خطاب کریں یہ کے انتظامات کے حوالے سے کیا گیا تباہل دے خیال اس کو مبارک کروں گا میں نے پہلی بار یہ دیکھا کہ آج ہمارے تمام بلاد سے دور حضرات تنظیم کے سینئر لوگ ہر گاؤں سے ہمارے تنظیم کا جو ڈیلیگیٹ ہے اور جو ورکر ہے آفیس بی ایڈر ہے وہ یہاں تشریف لائے اور ماشاءاللہ پہلی بار میں نے سلم کورٹ کا کانفرنس آل بھرا ہوا دیکھا یہ آپ سب کے لئے مبارک ہو اور آج کی میٹنگ کا مقصد یہ ہے انڈیاکشل کے چھوئیس کو یہاں ڈیلیگیٹ آہ سیشن ہو رہا ہے جنہو کشمین ڈیشنل کانفرنس پیر بنجال زون کی طرف سے جس میں عمر ابداللہ صاحب ڈیلیگیٹ سیشن کو ایڈرس کریں گے آہ اس سلسلے میں ہماری میٹنگ تھی میٹنگ میں جو فیصلے لیے گئے ہیں وہ آہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم جو اس وقت فلسطین میں جو بھر بریت ظلم جبر اور آہ قتل و گارت کا جو سلسلہ اسرائیل کی طرف سے چل رہا ہے اس کو ہم نے سب نے کنڈیم کیا آہ یہاں بلا لحاظ مضمو ملت تنظیم کے ساتھیوں نے اور ہم نے دیش کے پہائے میں نیشنل صاحب کو آہ یہ اگزارش کی یہاں بھی یارجوری سے بھی ہم نے کی تھی اور آہ اس کے بعد آہ ہمیں سننے میں آیا کہ مہدی صاحب نے آہہ فلسطین کے جو پریزنٹ ہیں ان کے ساتھ بات بھی کی ہے اور آہ ہم یہ اگزارش کریں جمہو کشمی نیشنل کانفنس پی پنجال زون کی طرف سے کہ مہدی صاحب کو اس میں انٹرنیوین کرنا چاہیے اور آہ انٹرنیشنل لیول پر آہ آہ زور ڈال کے آہ اسرائیل کو جو ہے جنگ بندی کروانی چاہیے اور جو ہمارے فلسطین میں جو ہمارے آہ تبائی ہوئی ہے جو بربادی ہوئی ہے اس کا جو اس کا جو آہ خمیازہ ہے اس کی جو سزا ہے وہ اسرائیل کو ملنی چاہیے آج ہماری نیشنل کانفنس کے ورکر ساتھیوں کی اور بلاک صدور اور باقی جتنے ڈیلی گیٹ حضرات ہیں ان کی ایک میٹنگ جاویز رانہ صاحب کی تیادت میں اور سید منتاز انشاء صاحب بہاری جو ہمارے صوبائی نائف صدر ہیں گیدہ بابن پونچ میں رام لیلا کا سلسلہ جاری پونچ کے مقامی کلاکار کر رہے ہیں اپنے فن کا مظاہرہ اپنے فن کا مقامی کلاکار کر رہے ہیں آ گانے فن کا مقامی کلاکار کر رہے ہیں کہاں پانواتنی کہاں رہاں مان جاؤ سیرادوں کی پتنی ہو کر جو تیرے باگے میں لکھا ہے وہ تیروں روپوں میں کسی کے پتنی کے پاگے میں نہ لکھا ہوگا شنتیش وہ پانواتنی اب یہاں پہ کبھی بھی نہیں آتا اب سرم جہاں کا روڑن ہی آپ کو شرم جے سکتا ہے اور روڑن روڑن اپنی پتنالی بنا رہا ہے مان جاؤ سیرے جو روڑن جیسے سوری کی روشنی سوری سے ایلگ نہیں ہو سکتی اسی پرکار میں اپنے پرہوشے ران سے ایلگ نہیں ہو سکتی جیسے پاپی منشے اسی پرکار کو میرے لائک نہیں ہو میں پتی بھتا ہوں اسی لئے مجھ سے اپنا من حٹالو تمہاری ہی چھاپ کبھی بھی پورے نہیں ہوگی مغل شہرہ ایک بار فٹ ریفک کے لیے بحال ہزاروں درماندہ گاڑیوں نے اپنی منزلوں کی جانب سفر شروع کیا موسیقی موسیقی گیر سرکاری تنظیم پبلک ویلفیر فرانٹ کا ایسار جاری ظلہ حسپتال پونچ میں مریضوں اور ان کے ساتھ آئے خوبے لوگوں کے لیے چائے کا لنگر لگایا گیا گیر سرکاری تنظیم پبلک ویلفیر فرانٹ کے سبی سدسیوں نے مل کر آج ظلہ حسپتال پونچ کے اندر یہاں مریضوں کے لیے چائے کا لنگر لگایا ہم نے ان مریضوں کو چائے پلا کر کے آج عشور کی خوشیوں کو حاصل کیا ہے ہمارا یہ نرنے ہے کہ ہم ہر رویوار کو یہاں چائے کا لنگر بڑی شانوش عوقت کے ساتھ لگائیں گے لیکن سدسیوں نے یہ بھی نرنے لیا ہے کہ ہم یہ لنگر جو ہے جس کا ہم نے ہر رویوار کو لگانے کا نرنے لیا ہے اس کو ہم ہر روز لگانے کا جو ہے اپنی طرف سے پورا یتن کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد اپنا دھرم اپنا کرتوے اور فرنٹ کا جو ادیش ہے اس پر چلنے کا ہے ہم غریب اور ضرورت مند لوگوں کی شیوہ کر کے اپنے جیون کو اس سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں جس کا تصور ہم سب نے مل کر کیا ہوا ہے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرنا ہی خدا کی خدمت کرنے کے برابر ہے تو آج ہمارا یہ لنگر یہاں پر رہا آج بھی اس کو برتاتے رہیں گے اس کے بعد میں یہاں کے سپریڈنٹ جو ہیں ان کا بھی بہت شکرکزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر مریضوں کی خدمت کرنے کا موقع دیا اور یہاں پر آئے پبلک ویل فیر فرنٹ کے جتنے بھی صدر سے ہیں جنہوں نے اس چائے کے لنگر میں اپنا پورا یوگدان دیا اور آخر تک اس کو نبانے کا سنکلپ لیا ہے ان سب کا بھی شکرکزار ہوں اور عشور سے یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ عشور ان کی نیک کمائی میں حد سے زیادہ پرکت دے تاکہ وہ اسی طریقے سے یہاں گریب ضرورت مند اور یہاں کے مریضوں کی خدمت کرتے رہے ان کی شیوہ کرتے رہے جائے ہند جائے بہرد نوراتروں کے اختیام پر ادھمپور میں سینکڑوں افراد نے دیوی کا ندی میں ساگ وسرجن کیا بچے بزرگوں خواتین نے کیا عقیدتوں کا اظہار میرا نام ویبھوی پروچ ہے اور آج ایسے کی نو انوراتروں کے بعد ہم یہاں پہ ڈیوکا میں آئے ہیں ساک جس کو ہم اتنے دن سے مطلب پوجہ کر رہے تھے آج ان کا آج اس کو بھی سرجت کرنا ہے نو دن تھے نوراتروں کے سب سے پویتر دن مانے جاتے ہیں ہمارے ہندو درم میں یہ نو دن ماتارانی کی کرپا ہمارے ادھمپور پر بنی رہے سب خوش رہے ماتارانی سب کے گھر میں خوشیاں لائے ترقیاں لائے اور میں سب سے یہ ایک بنتی کرتی ہوں کہ استیحار کو گندہ مت کرو پلاسٹک وغیرہ فیان کے استیحار کو جتنی پویترتہ سے منائے جائے اتنی پویترتہ سے مناؤ ریاسی میں مہار دورگاہ سٹرمین پر دورگاہ سرجن کیا گیا عقیدت مندو نے ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کر کے ناج گھا کر اپنے عقیدتوں کا اظہار کیا موسیقی 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 لیٹنٹ گورنٹ نے عوام کو مہا درگا اسٹمی پر مبارک بات دی کیا بڑا اعلان موسیقی 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 اور اس کی چمک تراثنے کے بعد ہی اس کے مولے کا پتہ لگتا اس نے وہ کرسل اپنے ایک مطر کو جائن سینے کے لیے دیا اس کے مطر نے ویسے سڑیوں کو ایکپورٹ سے سمپرک کیا اور تب جا کر اس کی اصلیت پتہ لگی یہ بات راز پاس کے علاقے کے لوگوں کو بھی معلوم ہوا پھر دیکھتے دیکھتے یہ خور پورے اس شتر میں پھیل گئی ایک والٹی گاؤں میں چاروں طرف ہیرہ دبا ہوا ہے یہ خبر جولو نتال جو وہاں کے راجے کا مکہ لہے ہے پھر وہاں سے پوری دنیا میں اس خبر کی سوچانہ پہنچی اب جس پرانت میں ایسی خبر پھائل جائے سوچئے اس کا پریڈام کیا ہوگا وہی ہوا جو اپیکشہ تھی راجے کے کونے کونے سے اپنی گاڑیوں میں جھوڑا، بیک، ہاوڑا، لازکر لوگ quality پہنچنے لگے زندہ تو اس گاؤں میں خدای کا کام شروع ہو گیا اور ایسا میلا لگا کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے میڈیا آؤوس ہیں سب کے ریپورٹر وہاں پہنچ گئے اس گھتنا کو کبر کرنے کے لئے کہ سچی گھتنا میں جیون کا رہسی اور جیون کا ویرودہ بھاس یہ دونوں چھپا ہوا ہے جیرمن سا میں آپ ہی زکھا رہا ہوں آپ سوچئے بلکل سہج سادھارن سے دکھنے والے گاؤں میں یتر تتر کتنے ہیرے بکھرے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے بہت اولی بھی ایک ایسا ہی سرج سرل پویترسل ہے جہاں کلا سنسکرٹی پردیا بھونر ہمارے اتحاسی گھروں کے انمول ہیرے اور موٹی یہاں بکھرے ہوئے ہیں ہم سبی کو آئیوجن سمیتی کا آبھار بیت کرنا چاہیے مل کر کے اور آبھار بیت کرنے سے کام چلتا نہیں ہے جب آئیوجن ہو تو سب پہت سایوگ بھی کرنا چاہیے انتیم سمیں میں آ کر کے درپن دینے سے کام بنتا نہیں اس اتحاس کو آئیوجن کرنے کے لئے اور ان ہیرے جوہراتوں کی طرف کہ وہ ہمارا آفتہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کل سے موسیقی موسیقی